آج جو ہے وہ سیٹلمنٹ کے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر سیٹلمنٹ کس طرح ہوتی ہے لوگ زیادہ تر جو ہے وہ سیٹلمنٹ کے لیے آتے ہیں نا کیونکہ سویڈن جو ہے وہ ویزا دیتے ہیں اور فیملی کو ویزا دیتے ہیں تو یہ ایک بیسٹ اپورچنٹی ہے تو زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہا ہے کہ مطلب سیٹلمنٹ کس طرح ہوتا ہے اور یہ مطلب کیسا ہوگا نا تو سویڈن میں تھوڑا سا مشکل ہے زیادہ تر لوگ اس طرح کر رہے ہیں کہ مطلب سٹوڈنٹ فیزے پہ آ جاتے ہیں اور وہ پھر سویڈن میں تو یہاں پر مطلب سکس منت بعد جو ہے وہ آپ کو ایکسٹینجن بھی نہیں دے گا اگر آپ فیس نہیں دو گئی یا کچھ اس طرح ہوگا نا تو یہ لوگ یادہ تر کیا کرتے ہیں کہ یہ پورتگال اور اٹلی جو ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں یہاں سے یا مطلب داریکلی جو ہے وہ فلائٹ وہاں سے لیتے ہیں اور مطلب پورتگال اور اٹلی وغیرہ وہاں پر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ پیپرز بناتے ہیں اور پیپرز تقریباً وہ ایٹ منس اور ون ون یر میں تقریباً وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو مطلب وہاں کا ٹو یر کا ریجیڈنس پرمٹ مل جاتا ہے تو آپ کو فیملی کا فیملی کا فیملی کو بھی مل جائے گا اور آپ کو بھی مل جائے گا تو وہاں پر آپ کام کرو اور مطلب ٹیکس جیز جمع کرتے رہو یہ لوگ اس طرح بھی کر رہے ہیں اور یہ اس طرح بھی کر رہے ہیں کہ وہاں پر اپلائی کرتے ہیں اور دوسری کنٹری میں چلے جاتے ہیں وہاں پر اپنا کام جو ہے وہ کرتے ہیں اور ٹیکسز جو ہے وہ آن لائن سبمٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک پرسیس ہے اگر آپ سیٹلمنٹ کے لیے آنا چاہتے ہو تو سیٹلمنٹ کے لیے پورتگال کا اپشن جو ہے وہ ابھی بیسٹ ہے لیکن وہ اس طرح ہے کہ آپ نے یہاں پر پھر سٹڈی نہیں کرنی پھر وہاں پر اپنی موو ہونا ہے اور اگر آپ سٹڈی بھی کرتے ہو تو سٹڈی کرو لیکن آپ وہاں پر جاؤ آپ اپلائی کرو اور اپلائی کرنے کے بعد پھر واپس آ جاؤ تو یہ بھی ہے اور لوگ اس طرح بھی کر رہے ہیں کہ یہاں پر اپنا ویزا لیتے ہیں ٹیک ہے تو سٹڈی ویزے پہ آ جاتے ہیں اور پھر فیز جو ہے وہ ری فنڈ کرتے ہیں اور دوسری کنٹی موو ہو جاتے ہیں لائک پورتگال اور اس طرح تو وہاں پر پھر کام کرتے ہیں یا بزنس وغیرہ جو ہے وہ بھی کرتے ہیں لیکن پورتگال جو ہے وہ اس کے کرنسی تو یورو ہے لیکن وہاں پر کام وہ اگریکلچر کی جابز ہوتی ہے اور اس طرح کے نا تو وہاں پر بھی کام مشکل ہے لیکن تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں لیکن وہاں پر اس طرح ہے کہ آپ کو پیپرز مل جائیں گے تو یہ بیسٹ آپشن ہے پیپرز کے وجہ سے مطلب لوگ پیپرز کے لیے آتے ہیں تو پیپرز جو ہے وہ وہاں پر اچھے اور بہت اچھے طریقے سے بن جاتے ہیں تو زیادہ لوگ جو ہے وہ یہ طریقہ اپناتا ہے تو میں بھی آپ کو مطلب اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی میں آپ کو ریفر کر سکتا ہوں کہ مطلب یہ اس طریقے سے اس طریقے سے کرنا اور دوسرا پروسیس جو ہے وہ سٹڈی کا تھا تو سٹڈی اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ سٹڈی کرو اور پھر جو ہے وہ آپ پروفیشنل جاب کے لیے اپلائی کرو پروفیشنل جاب آپ کو مل جائے تو ورک پرمٹ مل ہے یا فیس ہے جو فیس آپ مطلب وہ پھر آپ نہیں دو گئی کیونکہ وہ آپ کیلئے فری ہوگا تو اگر آپ سٹڈی کیلئے آنا چاہتے ہو تو پھر سٹڈی کیلئے یہ پروسیس ہے اور اگر آپ سٹلمنٹ کیلئے آنا چاہتے ہو تو سٹلمنٹ کیلئے وہ والا رسہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پروتکال کا آپشن جو ہے وہ بیسٹ ہے تو یہ اس پہ تھوڑا سا سوچیں مطلب دونوں طریقے میں نے آپ کو بتایا اب ابھی آپ کے مرضے مطلب آپ کس طریقے سے آنا چاہتے ہو اگر آپ کے کوئی قویری ہو کوئی پیشنز ہو تو آپ مطلب نیٹشی کمنٹ میں کر سکے سکتے ہو تو آہ میں آپ کو اس کے انزر بتا سکتا ہوں کوئی ایشو نہیں ٹھیک ہے اوکے با با بائیں